مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہم ڈسکس یہاں پہ نہ کریں تو اچھے پہلے بار تو میں اس کو دیکھتا نہیں ہوں ٹیم چیمپئن والے گروپ کو ایڈمینز کو کون کیا کر رہا ہے وہاں پہ اگر میں نے پوسٹ ڈال لیتے وہاں ڈالتا ہوں تو یہ ایڈمینز کی ذمہ داری ہے کہ ایڈمینز ایک دوسرے کے ساتھ میں اتنا جسٹ میسیج دوں گا کہ یہ ایڈمینز کی ذمہ داری ہے کہ ایڈمینز ایک دوسرے کے ساتھ سلا کریں اگر کسی کو ریموو کرنا ہے کسی کو ڈالنا ہے کسی کو whatever جو بھی کرنا ہے تو یہ ایڈمینز کیوں ہوتے ہیں ایڈمینز ریسپونسیبل پرسن ہوتے ہیں ایڈمینز ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے ایڈمینز جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے گھر کا جو مکھیہ ہے یا گھر کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹر نہیں ہونے چاہیے تب ہی وہ صحیح طریقے سے سارا کوئی چلتا ہے تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہے کہ فار ایزمپل میں کسی سے گصہ ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہے کہ باقی لوگ اس سے گصہ ہیں اگر میرے سے کسی کی نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقیوں کی نہیں بنتی باقیوں کی میں بھی بنتی ہوگی اس لیے اگر میں سوچیں کہ میں تو یہ کر دوں کہ میں یہاں پہ ایڈمین ہوں which is wrong ہمیں اپنی ذمہ داری اگر ہم گروپ چلا رہے ہیں تو یہاں پہ اگر یہ چیز wrong ہو رہی ہے اس چیز کو discuss کیا جائے اس discussion کے بعد اگر وہ جنرل ایک رائے بنتی ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں لگتا یہ چیز صحیح نہیں لگتی تو ہم اس کو remove کریں یا اس کو یہ کریں تو وہ چیز ایک consensus ہونا چاہیے تو جتنے بھی ایڈمینز اگر میری بات سن رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگوں کو ایسے ہو we all are equal ہم سب برابر ہیں سارے کے سارے لوگ ہونے چاہیے وہاں پہ کسی کو ایسا نہیں نکالنا چاہیے میرا ماننا ہے اگر آپ کو نکالا گیا ہے مجھے نہیں معلوم اس بات کا ویسے کوشک دیکھ لیں گے آپ کو ڈال دیا جائے گا یا whatever but still اگر آپ کو کوئی نکالتا ہے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں یا اس کی کیوں نکال ہے but again اگر نکالنا بھی ہے کسی کو تو پوچھ کے نکالیے ایک دوسرے کے ساتھ discuss کریے چیزوں کو بہت سارے سمجھدار ایڈمینز ہیں وہاں پہ اس گروپ میں بھی سارے کے سارے جتنے بھی ایڈمینز ہیں سمجھدار ہیں تو ایک دوسرے صلاح کریں اس کے بعد ہی نکلیں but again اگر آپ کو نکالا ہے definitely کوئی بات نہیں آپ شاید ہو وہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یا کوشک سے آپ بات کر لینا کی کیا کیونکہ میرا کام نہیں یا نکالنے کا یا ڈالنے کا میں ایسی جھکروں میں ڈلتا نہیں اصل میں اگر ایسا کرنا تو تو پتہ نہیں کیا کرتا میں so nothing to worry اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو کوشک سے آپ بات کر لینا آپ یہاں کوشک سے بات کر لے گا and اس کے بعد آپ کو کر دیا جائے گا nothing to worry about that everybody is most welcome to that group okay nothing to worry thank you so much sir thank you so much for asking your questions چلیے دوستو next آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے بیچ next handraise ہے mr. Mukesh Shagar جی کا آئیے sir welcome ہے آپ کا thank you thank you thank you पर्वे sir invite करने के लिए and sorry villain sir thank you आपका बहुत-बहुत धन्यवाद किया आपने हमें जो appreciate किया है जो कि हमने जो इसके I mean brand ambassador जो explain किया thank you sir उसके लिए very much और sir बहुत सारे question date पे आते हैं date पे भी कई बार लोगो बहुत बार हर वार टाइम यही explain करता हूँ कि date on पैसे में नहीं मिलती है उसका reason भी है कि हम project based company नहीं है हमें client requirement नहीं देता है जब client requirement देता है तो हम उसके according date के जो date रहेगी उसके according हम उसको project on date कर सकते हैं लेकिन हम product based company है हम market में requirement gather करते हैं जो भी उसमें new functionality add करना हो changes करना हो हम उसके बाद उसमें time लगता है अगर आज हम date देतेंगे एक पुछ नई चीज़ उसमें दिमाग में हमारे आजा गई इसमें add कर सकते हैं traffic उसमें आ रहा है convert हो रहा है lead में तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा explain करेंगे सर तो थोड़ा सा क्योंकि बहुत सार लोग है कि जोनोंने email तो collect कर लिये उनको email भेज भी रहे है लेकिन exactly जो आपने सर पोश डाला ता Tony Mang सर का तो वह हाँ पर हो रहा है उनको उतना वह response नहीं मिल ला है उससे तो I think इसका better way जो एसर ने already जो invitation वारा video टूल जो आने वाला है तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा एक बार प्रकाश चालिए सर Thank you sir Okay, thank you Mukesh सबसे पहला तो आपका question का भी thank you है एक दो चीज़े बाते पहले में आपके बारे में करूँगा मैं सारे इंडिया के कोई बताना चाहता हूं कि Mukesh खुद technical है इनका IT field से भी लेना देना है Mukesh का मैं सब इंडिया को बताना जिनको नहीं मालूम है उनको बताना चाहता हूं ओके ये ये काफी software हैं उनको ये टेस्ट करते हैं ओके जब हम better testing याँ ये वो चीज़े ते ये सारा कुछ इनका भी काम है तो ये भी बहुत अच्छा explanation देते हैं बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा करते हैं अगर आपको कुछ टेक्निकल कुछ चीज़ें आपको नहीं समझाती आप इनसे भी कभी भी पूछ रखते हो क्योंकि जो लोग experience होते हैं वाइनाट कि उनकी expertise को हम लोग मतलब कि अपने फैदे के लिए use कर सकते हैं सबके सब लोग जिनको क्योंकि उनको हमारे से ज़्यादा मालूम होगा बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए आप जब भी कुछ हो तो आप इनसे कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं अपने sessions में जब इनके live होते हैं स्वाती के साथ तो अगें तो थैंक्फूल तो यू बोथ अभी बात आगए email marketing या जो भी है ओके तो फिर से दियान से सुनिये सारे के सारे जितने भी हम लोग है ओके ये जो email marketing है मैंने data ले लिया मैंने वो ले लिया ओके अगर ये इतना असं होता ना अगर ये इतना असं होता तो on passive को आने की जरूरत नहीं थी मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको आपके दिमाग में ये बात जाना जा जाए अगर ये email marketing और ये डे डाटा कठा करके इतना ही असं होता तो on passive को इस دھرتی پہ آنے کی جرورت ہی نہیں تھی آن پیسے میں مائیکل ویلیم جیسے دھرندر آٹومیٹک انٹرنیٹ ملینئر کو آنے کی جرورت ہی نہیں تھی آن پیسے میں مارٹی ڈگامو جیسے انٹرنیٹ کے جو مارکٹر پچھلے بی بی سالوں سے کر رہے ہیں مارکٹر ان کو آنے کی یا جرورت ہی نہیں تھی اگر اتنا آسان ہوتا تو شاید ہمارے فاؤنڈرز کو معلوم نہیں کی ڈاٹا اکٹھا کر لینا ہی سب کچھ نہیں ہے کنورجن جو ہے ڈاٹا کی اوکے اس پرٹیکلور چیز کے لیے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اور یہ کنورجن ہے نا جو یہ اس کے اس کے پیچھے لوگ لاکھوں لاکھوں روپے کھرچتے ہیں مہینوں ایک مہینے میں پھر جا کے کچھ اور چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں ایسی نہیں کی اوہ ایمیل ہے اوکے میرے پاس ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کا ڈیٹا میں چھوڑ دیا اور دس دس میں سے پانچ لاکھ تو آئی جائیں گے دو لاکھ تو آئی جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے اوکے تو اسی لیے آن پیسیوک ایسا سسٹم لے کے آ رہی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ایلیمنیٹ ہو جائیں گی اوکے اسی لیے جو یہ ڈاٹا ہوتا ہے یہ بھوگس ڈاٹا ہے اوکے اس ڈاٹا میں جان نہیں ہوتی ہے جتنا بھی کٹھا کرلو چاہے سارے دنیا کا بھی کٹھا کرلو اوکے تو اس ڈاٹا میں جان نہیں ہے بلکل بھی یہ کنورٹ ایسے نہیں ہوتے ہیں چیزیں یا ایسی چیزیں وہ نہیں ہوتی ہیں اسی لیے یہ یہ کچھ چیزیں ہیں آپ کو دھیان میں ہمیشہ رکھنی پڑیں گے ٹونی موگ نے ایکزیکلی بھاگ بڑی کیونکہ وہ بھی مارکٹنگ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں وہ ویکٹوریا میں رہتے ہیں ایدھر وینکور سے تھوڑی دور ہے ویکٹوریا اوکے اچھلی بریڈش کورمبیا کی رازدانی جو ہے وہ ویکٹوریا ہی ہے ایک سمندر میں تو وینکور سے ہمارے یہاں سے ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے سمندر میں فیری میں تو وہ بہت ٹوریسٹ اچھی پلیس ہے وہاں پہ وہ رہتے ہیں بہت بڑی دنیا کی تو ٹونی موگ وہاں سے ہیں اور ٹونی موگ نے ٹیسٹنگ کی انہوں نے لگ بلگ ایک پندرہ پندرہ ہزار بھیجی اور اس میں سے 17 ایمیلز ایکچوال میں ہٹ ہوئی